اسلام علیکم ناظرین میرے سبسکرائبر مجھ سے ملنے آئے ہیں سب سے پہلے آپ سب کی بے حد محبتوں کا بے حد شکریہ یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں آدھے سے زیادہ مجھ سے مل کر ہو کر چلے گئے ہیں تو سب سے پہلے ان کا تعرف میں آپ کے ساتھ کراتا ہوں یہ پچھلے میٹ اپ میں آئے تھے کچھ مسائل تھے اب جب آئے ہیں الحمدللہ مونیٹائزیشن کروانے کے لیے آئے ہیں تو اپنا مائیک اوپن کریں اور بتائیں لوگوں کو اسلام علیکم جی میں سائرین بھائی کے پاس پہلے میٹ اپ پہ آیا تھا تو انہوں نے کچھ باتیں مجھے بتائی تھی جو میں نے اچھے سے سمجھی اور ان پہ عمل کرتے ہوئے آج الحمدللہ میں ان کے پاس جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد جو ہے ہر بندہ چاہتا ہے اور وہ یہی مقصد پانے کے لیے جو ہے دن رات محنت کرتا ہے وہی مقصد الحمدللہ ان کے مشروعے سے میں نے پا لیا ہے اور آج جو ہے میں ان سے مونیٹائزیشن کے حوالے سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور ویسے بھی یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آل پاکستان میں جتنے بھی یوٹیوبر ٹیک یوٹیوبر جو ہیں ان سے ان کا جو بہیوئر ہے اور بتانے کا طریقہ ہے سب سے الاغ ہے تو یہ بالکل سادہ طریقے سے بتاتے ہیں تاکہ سب کو سمجھ آ سکے تو ان کا بے حد شکریہ ان کی وجہ سے ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آج ہمیں دوبارہ مونیٹائزیشن کے لیے ان سے مشوریہ کے لیے آنا پڑا جزاکرہ شکریہ میرے چینل میں یہ پرابلم آ رہی ہے میرے ویوز آتے ہیں تو اس کے بعد اس میں ایک دو دنوں کے بعد وہ کمی ہو جاتی ہے ویوز میں کمی ہو جاتی ہے مطلب مطلب اب دیکھیں یہ میری ایک ویڈیو تھی یہ اچھے ویوز ہے نا بھی یہ میری ففی پلس گئے تھے اس پر تو اب یہ دو دن کے بعد ریورس ہو گئے ریورس کیوں ہو گئے بعض سنے ریورس ویوز نہیں ہوتے آپ کا یا تو کیوں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے ایسا کیس کوئی آیا نہیں ہے کہ ویوز آ کے ریورس ہو گئے ہوں سر اسی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے باقی ویڈیوز پہ نہیں آئی اسی ایک پہ ہوا ہے یہ بس ایک آت پہ وہ ہوتا ہے غلطی سے انہوں نے آپ کو ویوز شروع میں زیادہ دکھائے ہوں جی جی بعد میں ایکشوال وہ اتنے ہوں نا ہوں نا جی تو یہ یہ ریزن ہے باقی آپ کا چینل ابھی نیو ہے آپ پراپر ایک کسان ہیں جی جی الحمدللہ تو آپ نے جو ہے نا گندم کٹائی یا کونسی فصل کتنا فائدہ دیتی ہے اس کے نقصان اس طرح کے چینل بہت چلتے ہیں جی جی آپ نے اسی طرح کا کونٹینٹ بنانا ہے تھامنیل کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ اپنا پکچر اگر آپ لگاتے ہو تو وہ زیادہ اٹریکٹیو بن جاتا ہے ساتھ ایک تصویر اپنی لیں اس کا بیک گراؤن ریموو کریں اس کو جو نا تھامنیل پہ یوز کریں تاکہ آپ کی پہچاند بنے ٹھیک ہے باقی چینل میں کوئی مجھے ابھی تک ایسا ایشو سوائے اس کے کہ آپ نے شورٹ اپلوڈ کی نہیں نظر آ رہا باقی رشتہ داروں سے سبسکرائب کروایا ہوگا چینل نہیں چلے گا سر وہ تمہیں بلکل نہیں کروا رہا ہے کیونکہ میں شورو صحیح آپ کو ریڈ کر رہا ہوں باقی کام آپ کو آتا ہے تھوڑا سا یہی چینجنگ کر لیں کہ کچھ فصلوں کی کون سی پیدوار نقصان دے ہوتی ہے کون سی فیدہ مند ہوتی ہے بیج کون سا اچھا ہے تو اس طرح کی توٹل نولیجیبل ویڈیوز بنائیں ٹھیک ہے میرے اصل میں ویوز کا مسئلہ ہے یہ سبسکرائبر آپ کے گیارہ بارہ سو کیسے ہو گیا یہ سبسکرائبر جو ہیں میں نے کروایا نہیں ہے بس یہ ہے کہ تقریباً ساٹھ ستر ہوں گے جو اپنے دوستوں وغیرہ تو اس دوارتے کروایا ہوں گے باقی خود کیسے ہو گئے ہیں بس کیسے ہو گئے ہیں یار کوئی ویڈیو آپ کی ویڈیو آپ کی ویڈیو نہیں ہوئی سبسکرائبر کیسے ہو گئے ہیں اچھا جی اوکے میں دیکھ چکا ہوں ان کی ویڈیو ہوئی ہیں شورٹ شورٹ سے جو چینل ویڈیو ہوگا صرف شورٹ پہ ہی ویڈیو ہوگا اس کی لانگ ویڈیو پہ ویڈیو نہیں آنگے اور یہاں پہ آپ جو غلطی کر رہے ہو آپ کسی کی شورٹ اٹھا کے لگا رہے ہو اس طریقے سے آئے گا آپ کو ری یوز کونٹینٹ ری یوز کونٹینٹ والا چینل مونیٹائز نہیں ہوتا اب سات مہینے آپ کو چینل سٹارٹ کیے ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل آپ نے دس یا بارہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں تو کہاں سے گروہ کرے گا چینل جی اسلام علیکم جی میں موجود ہوں سہر بھئی کے پاس جو اس نے بہت مہمان نوازی کی ہے بہت اچھے طریقے سے سب کو کھانا شانا ہر چیز اوکے کر کے دی ہے ہم ابھی موجود ہیں جو میرا مسئلہ ہے مثلا چینل میں نے چیک کرنا ہے یہ صحیح بنا ہے یا نہیں بنا تو سہر بھئی کے پاس ابھی موجود ہوں اور جو بھی یہ بتائیں گے ان پہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور سب حضرات جو بھی موجود ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سہر بھئی نے ٹریٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے ہم بہت خوش ہے میرا یہ آپ چوتھا چینل ہے جو میری نظروں کے اندر تو کوچھ اچھا چال رہا ہے لیکن آپ سہر بھئی سے پوچھیں گے کہ وہ اچھا مجھے یہ بھی نہیں ہے پتا کہ آپ نے مجھ سے کوئی کورس کیا ہے مجھے اس بارے میں پتا نہیں ہے جیسا جو بھی رمضان شریف کے اندر کورس ہوا ہے چوتھے گروپ کے اندر جو آپ نکال کی تھی پہلے نمبر پہ میں نے بات کی تھی اس کے اندر میں نے آپ سے پچھلے چینل کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے اوپر میرے 45 سبسکرائبر ہیں لیکن اس کے اوپر میری مسٹیک ہوئی ہیں مجھے جو آئے وارننگ پڑی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرا چینل جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ وہاں پہ لکھا ہوا گیا کہ آپ کا چینل امنیٹائز نہیں ہو سکتا پھر آپ نے بتایا تھا کہ آپ اس کی جان چھوڑ دیں تو اس پر میں کافی دنوں سے ویسے ویڈیو نے اپلوڈ کر رہا تو اس کے بعد یہ اس چینل کو میرے پانچ ماہ ہو گئے ہیں بنائے ہوئے اس میں میں ریگولر کام کر رہا ہوں دو سو تیس ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہی ہیں اس کے بارے میں بزید میں سیر بھئی سے پوچھوں گا اچھا یہ جو آپ ویڈیو بنا رہے ہو آپ بنا رہے ہو ہماری کیٹیگری کی ٹائپ کی یوٹیوب سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں کہ آپ کی موسٹ پپلر ویڈیوز وہ ہیں جو آپ نے سکھانے پہ توجہ دی ہے جبکہ خود کے ویڈیوز سبسکرائبر نہیں ہوں گے جب آپ اس طرح کی ویڈیو بناو گے لوگ آپ کو اگنور کریں گے آپ لوگوں کو یوٹیوب سے پیسہ کمانے کا طریقہ سکھاؤ مطلب کہ کوٹس کی ویڈیو کیسے بنایا ہے سکرولنگ ٹیکسٹ ویڈیو کیسے بنایا ہے اس طرح کا کام آپ کریں دیکھیں آپ کو ویڈیوز اسی ٹوپک پہ زیادہ مل رہے ہیں جب آپ پالیسی یا گروہ کرنے کے حوالے آو گے وہاں پہ آپ جو نا چار کام کرو گے کوئی بندہ سبسکرائب نہیں کرے گا ایسے آپ کا چینل نہیں آگے جائے گا آپ چھوٹے چھوٹے ٹوپک کور کریں جی میل کیسے بنایا ہے اردو فونٹ کیسے ایڈ کریں ایسے ٹوپک آپ کور کریں گے پھر جب تھوڑے سے آپ ہوں پھر آپ ویڈیوز سبسکرائبر پہ آجائیں ٹیک ہے ٹیک کی کیٹیگری کے اوپر گروہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ٹیک ہے کیونکہ یہاں پہ آڈینس تو ہے لیکن زیادہ تر آڈینس ان کو دیکھتی ہے جن کے اچھے خاصے بڑے لیول کے چینل ہیں اس میں سمجھو تو باقی جو کیٹیگری ہیں ان میں ڈبل محنت ہے بہت شکریہ الحمدللہ سیار بھئی نے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا ہے انشاءاللہ اس طریقے سے ان سے ہم سمجھتے رہیں گے اللہ بھاقی سیار بھئی کو جزائے خیرہ تا فرمائے بہت شکریہ جی میرے سبسکرائبر میں سے سب سے چھوٹی سبسکرائبر کم عمر سبسکرائبر میرے پاس موجود ہیں اچھا یہ بھی شاید ہے نہیں اس کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن یہ میری ویڈیوز دیکھتی ہیں جی بیٹا اسلام علیکم بیٹا کہاں سے آئی ہیں آپ میں رحیم یا خان سے آئی ہوں اچھا کیوں آئی ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی تو مجھے آپ سے مل لے گا بہت شوق تھا کہ میں آپ سے ملوں گے اور آپ کے ساتھنا ویڈیوز بناوں گے اور اپنے چینل پر ڈالوں گے کہ میں سرساہے کے پاس گئے تھی اچھا ماشاءاللہ تو کیا نام ہے آپ کے چینل کا میری چینل کا نام ہے ہادیاز ویلاغ پیکے تو یہ میری چھوٹی سی سبسکرائبر ہیں ہادیاز ویلاغ پیکے کوئی ویڈیو بنائی ہے وہاں پر یس ایک ویڈیو بنائی ہے ایک تو پھر چھوڑ دیا گیا آج بھی بنائی ہے آج کیا ویڈیو بنائی ہے آپ کے گھر کی ویڈیو بنائی ہے اچھا میرے گھر کی ویڈیو بنائی ہے آپ خود ویلاغنگ کرتی ہو یس ہادیاز ویلاغ پیکے چھوٹی بچی ہے ہماری اللہ اسے کامیاب کرے تو آپ لوگ بھی اسے سپورٹ کریں سیر میں آپ کے لئے یہ لے کر آئی تھی بیٹا اتنا وزن اٹھا گیا کیا ضرورت تھی راستے میں کھا لیتی ہیں آپ اسلام علیکم اسے مبارک پورو سیر بھائی کو ملان ماشاءاللہ ملیے سے بڑا ہی اچھا لگے بڑا ہی زبردست لگے جی میں اسے انہوں نے مکمل ویڈیو واج کرنے رہ گئے ہیں کچھ ویڈیو دو بھی سکھے ہیں پچھلے میٹاپ دے بھی کوشش کیتے سے جو ملان آن ہوں ساکو پتہ نہیں لگ سکیا سا نہیں آسکے این میٹاپ دے ماشاءاللہ سا وقتی آگے ہا سے بھائی ہونے کو ملے ہوئے سے انہا ساکو کھانا بھی کھلائے باقی بھی کافی دوست آیا نہیں تھا گیر ملان ساہر بھائی کو ملین ساہر بھائی نہیں تھا گیر بڑا پروکٹو کول دیتے انہا کو ملے ہوئے ہیں جیرے جیرے ہونے ہیں مسئلہ مکمل حال کیتے ہیں ساڑھا ویورز ساڑھا مسئلہ ہے جو بھائی چینل دو تے ویو نہیں آدھے پہ ماشاءاللہ ہون ڈیلی کام کریں دیکھنے ہیں ڈیلی ویلوگ دیں دیکھنے ہیں ساڑھا جیرے چینل ہے انویر سرائی کی ویلوگ دوں چلدہ بے جائے جائے بھائی ساڑھے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرے اور ساہر بھائیوں نے نالگال بھی کرنے انہوں کو دکھیں دے بھی ہیں آئے ہیں جیرے ساڑھا مسئلہ ہے چینل ٹھیک ہے شارٹ اپلوڈ نہ کرو ٹھیک ہے بیا دیکھو اے جیرے لکھائی ہون دی ہے فونٹ ہون دے اے بھی بڑا اثر کرن دے تو آڑا ویڈیو دن خیزر امر ٹائپ تو ساہنا دے ٹائپ دی ویڈیو بلاو اے فونٹ جمیل نوری نستلی کے ایڈ کرو بڑا اثر کرنے باقی ہے چل سکتے کیوں کنا تھی کوئی مسئلہ کنا کوئی مسئلہ کنا ٹھیک ہے اسلام بکرم میرے نام نادیا اور میں چیچا ودنی سے آئی ہوں زلا ساہیوال اور میرے چینل پر جو تھے وہ ویڈیوز وغیرہ نہیں آ رہے تھے تو میں نے کہا ساہر بھائی کے پاس چلتے ہیں ویسے تو میں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ واج کرتی رہتی ہوں تو جو بھی میں نے کچھ سیکھا ہے ویڈیوز وغیرہ کا جو بھی ہے یوٹیوب کا سارا میں نے ساہر بھائی سے سیکھا ہے اور نیکسٹ میں نے کہا دکھاتی ہوں ان کو کہ ویڈیوز کے اوپر ویڈیوز نہیں آ رہے تو ساہر بھائی نے دیکھا ہے میرا چینل تو کہہ رہے کہ اچھے ویڈیوز آپ کے آ رہے ہیں تو نیکسٹ بھی انہوں نے مجھے کافی ٹپس وغیرہ دیئی ہیں ایک بات کرنی تھی کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ساہر بھائی جو ہے میٹ اپ کے لیے فیسے وغیرہ کوئی چارج کرتے ہیں تو کافی زیادہ وہ لیتے ہیں ٹین تھاؤزن کوئی کہہ رہے کوئی ٹونٹی تھاؤزن کہہ رہے تو آپ لوگ کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ساہر بھائی جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں کرتے کوئی جو ہے چارج وغیرہ نہیں کرتے کرتے ہوں گے لیکن میٹ اپ میں نہیں کرتے میٹ اپ جو ہے وہ بلکل فری ہوتا ہے بلکل فری وہ ٹپس وغیرہ دیتے ہیں چینل وغیرہ کی چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں اور جو بھی کمی وغیرہ ہوتی ہے چینل میں وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں اور میرے چینل کا نام ہے پرنسیز آیت ویلاغز ہاں میں نے ان کو یہ ٹپ دیا ہے کہ اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہو سب سے پہلے آڈینس کو مدنظر رکھو کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں خود بخود آپ کو لائک بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے تو جو ٹرینڈنگ ٹپنگ ہے وہ ایسا ٹپک ہے کہ اس کو آپ اپنے ویلاغ کے اندر ڈال کے نہ ویوز لے سکتے ہو سبسکرائبر بھی لے سکتے ہو پرنسیز آیت ویلاغز پرنسیز آیت ویلاغز اگر آپ اچھے اچھے ویلاغز دیکھنے میں انٹرسٹیڈ ہیں فیملی ویلاغز دیکھنے میں انٹرسٹیڈ ہیں ان کے چینل پر ضرور جائیں میرا نام حادی ہے اور میں چیچ اپنی سے آئی ہوں اور میرے چینل کا نام ہے حادی راجبود ہم ساہر بھائی کے پاس آئے ہیں تو ساہر بھائی نے بہت اچھا تاون کیا ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی ٹپس تھی ہیں جتے ہیں ہم عمل کریں گے ان کو ہم کمپلیٹلی پولو بھی کریں گے اور ساہر بھائی سے بلکہ بہت خوشی ہوئی ہے اور پلیس سپورٹ میری مائی چینل حادی راجبود ریل ویوز آنے پن پکی گال ہے اس پہ کافی ویوز آئے ہیں باقی بے کام ہیں دیکھیں شادیاں ہمارے جو گاؤں دیا ہوتی ہیں شہریوں کو نہیں پتا کیا کیسی ہوتی ہیں اب جب بھی شادیاں کے اوپر ویڈیو بناو گے تو ویوز آئیں گے کوشش کرو کہ شادیاں ڈھونڈو جو بھی آتی ہے بیچ میں کوئی شادیاں آتی ہے تو پھر شادیاں ٹینڈ کر کے ویڈیو بنا لیں اسی طرح آتے رہیں گے میرے حساب سے تو آپ ٹھیک جا رہے ہو شورٹ اپلوڈ نہ کرو شورٹ وہ ہر تین چار کی تھی نہیں کرنی چاہیے تو ادھر آپ نے کہا تھا کہ شورٹ اس پر نہیں ڈالنے اس کے لئے الگ چینل بنائیں بلکہ نے اس کو روک دیا تھا زبردست جا رہا ہے میری نظر میں بہت اچھا جا رہا ہے ہمارے چینل کے لئے کہہ دیں کہ اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں اپنی ویڈیو میں بھی ایسی ہے آپ جو کامتے رہتے ہو کیا نام ہے آپ کے چینل کا بھٹی فیملی زیرو فائیو بھٹی فیملی زیرو فائیو گاؤں کی ویلوگنگ کرتے ہیں گاؤں کی شادیاں دکھاتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو ان کے چینل پر بھی ضرور جائیں میرے چینل دنا ہے جھوک پہاد میں خان کا شریف تو خان کا شریف تو سہر بھئی کو ملنے آیا ٹھیک ہے انہوں نے میٹ اپ دو تھے اور سہر بھئی نے ساکو اتنی رسپیکٹ دیتی ہے بہن زیادہ کھانا بھی کھوا ہے اور ساکو اڈوائز بھی بہن اچھی کیتی ہے چینل دے حوالے نال تینکیو سر جزاک اللہ سنگی مہربانی شکریہ جوک فہاد اسلام علیکم میں رحمیاء خان سے آئی ہوں اور سر ساہر کی ساری ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اور مجھے بلکل بھی یوٹیوب چلانا نہیں آتا تھا یوٹیوب کی علیف بے کا نہیں پتا تھا ایون کے تھامیل کیسے بناتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا تو سر ساہر کے گروپس جوائن کیے سر ساہر کی ویڈیوز دیکھیں آپ یقین مانے ہیں کہ مجھے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنا تھامیل جو ہے وہ پریباً 30% جو ہے وہ اچھا بنا سکتے ہیں تو میرا ایک چینل ہے جو گرلز اور بوائز دونوں سے ریلیٹیڈ ہے مارکیٹ بیس ہے فیشن سے ریلیٹیڈ ہے جس میں گرلز اور بوائز دونوں دونوں کی انٹرسٹ سے چیزیں اویلیبل ہیں مطلب یہ ہے کہ بارکیٹ میں جو کپڑے مل رہے ہیں کس ریٹ میں مل رہے ہیں کیا ہے جیسے بوائز نے بھائیوں نے اپنی بہن کے لیے یا اپنی بیگم بہنوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے کپڑے شپڑے لینے ہوتے ہیں تو ان کو انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی کون سا کپڑا آج کا لین ہے اور اس کا نام کیا ہے وہ کس حساب سے مل رہا ہے تو یہ تمام انفرمیشن میرے چینل سے آپ لوگوں کو ملے گی تو میں اپنا چینل دکھانے کے لیے سرساہر کے پاس آئی ہوں تو آپ یقین مانئے یہاں پر عزت بہت ملی ہے آپ بھی ان کے میٹ اپس پر آیا کریں آپ ان کے گروپس جوائن کریں آپ لوگوں کو بہت سارے لیسنز ایفیکٹیو ملیں گے اور یہاں پر کھانے کو بہت اچھا دیا جاتا ہے پینے کو بہت اچھا دیا جاتا ہے بہت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسپیکٹ ملتی ہے اور جو ہمارے چینل سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو بہت گہرائی کے ساتھ جج کر کے ہمیں پوزیٹیو ٹیفز دیا جاتے ہیں اور میرے چینل کا نام ورڈ کلرز بائے ہادیا ہے اور سر سے ریکویسٹ ہے بھئی میں جب ویڈیو بھرانے کے لئے بازار چاہتی ہوں نا تو بازار والے کہتے ہیں کہ باجی آپ کی چینل پر تو اتنے سبسکرائبرز نہیں ہیں تو ہم کیسے آپ کو ٹائم دے تو ہم سر کے پاس آئیں سر کائنڈلی آپ کے توسط سے یہ ہمیں ضرور موقع ملے گا چینل کا نام کیا ہے ورڈ کلرز بائے ہادیا ورڈ کلرز بائے ہادیا ورڈ کلرز بائے ہادیا تھوڑا سا یہ مستحق خاتون بھی ہیں تو اگر آپ اس طرح کے ویلوگز دیکھتے ہیں تو ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ بجائے آپ مارکیٹیں کور کرنے کے آپ کوئی وائس آور کا چینل چلا لیں اس کے علاوہ میں سیکنڈ چینل جو بناوں گے وہ وائس آور بھی بناوں گے چینل تھا بلکل کہنا پتا اسائنہ دی ویڈیو دیکھ دیکھتے زیادہ یوٹیوب سکھے سے پہلے سا کوئی چیز دی سمجھ کہنا دیئی ایسا انہا دی ویڈیو دیکھ دیکھتے اے تو زیڈ تک جی میں بھی انہا سمجھائے ایسا بہن کوشش کرتے سمجھے سے ایک انوال بھی ایسا سائر بھئی کو لائے سے انہا دا بہن شکریہ انہا سا کو ٹیم دیتے چینل چیک کرونا آئے سے سر جی ویوز میاں دیتے ہیں اسلام علیکم میرانم محمد سجاد ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے میں جب سائر اند کی ویڈیو دیکھی ہے اس کے بعد ہی میں نے یوٹیوب چلانے سیکھا ہے اس کے بعد ہی میں نے چینل منایا ہوا تھا وہ میرا چینل ڈیڈ ہو گیا تھا ان سے ملنے کے لئے آیا ہوں اور اپنا چینل چیک کروانے کے لئے آیا ہوں اور جیسے ویڈیو میں دیکھ رہا اس سے بہت ہی عزیز پایا ہے ان کو میرا چینل ہے پاکستان ٹرین انٹرٹیمنٹ کے نام سے میرا ٹوپک یہ کی ٹرین پہ آیا ہے آپ کی ٹرین پہ ویڈیوز اچھا آ رہے ہیں اور آپ نے مختلف سٹیشنز دکھانے ہیں پاکستان کا سب سے پرانا سٹیشن اس طرح کی ویڈیوز بنانی ہیں آپ ویور سے ایک بات کہوں گا کہ جس جس پہ آپ کو شوق ہو آپ اسی پہ رہے آپ لوگوں کو دیکھ کے آپ یہ نہ کہیں کہ میں وہ کر لوں وہ کر لوں جس پہ آپ کو شوق ہے آپ اسی پہ رہے گے انشاءاللہ آپ کو کام جبے ملے آپ کا چینل ٹھیک جا رہے ہیں ماشاءاللہ تھم نیل میں تھوڑا ایشو ہے اب آپ نے صرف ریلوے سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنانی ہیں پاکستان کی سب سے اچھی ٹرین کونسی ہے بوری کونسی ہے کونسا خطرناک ریلوے سٹیشن ہے اس ٹائپ کی ویڈیوز بنانی ہیں واش ٹیم کا مسئلہ آ رہا ہے کیا واش ٹیم کا مسئلہ ہو رہا ہے دائیس ہو رہا ہے تو ویوز جب تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں تو ایسے تھوڑے تھوڑے واش ٹیم بڑھے گا نا ہاں دائیس ہو گنٹا کتنا عرصہ ہو گا ہے آنے واری بارہ تریکو چار میں نہیں ہو جائے گی ویڈیو نکلے گی ایک ویڈیو سے پورا ہو جائے گا واش ٹیم اس ہی کونٹینٹ پہ رہو اس کونٹینٹ میں آپ کو ویوز آ رہے ہیں تیس چالیس ہزار ویوز آئیں گے تو کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گی اسلام علیکم میں ملتان سے آئے ہوں میرے ایک ویڈیو میری ہے اے آنے ویڈیو آگے میری ہے اچھا یہ خالی انہیں تصویر لگی گنٹی کہنے یار نا تکتا ہم نیل بڑھونا نا دا پہ تو بس بھائی دعوتی پر موشن دے چکر رہے جو جی میں پہلے ایک جات اوزاک کھا ہوئی اور جب تک ہونے ہوتے بڑے ہی رکھ ستا ویوز آسنے تاکہ نہ آسن ٹھیک ہے ان چینل کچھ ہی گنٹی سمجھ گئے انہوں تے جڑے پیسے بھی لاتنی اوپر بات کھا رہے ہیں یار ہر کسی کو ویلوگنگ کی پڑی ہوئی ہے یہ نہیں سوچتے کہ ہماری ویڈیو کوئی کیوں دیکھے اور بھائی آپ دھنیا اگانے کا طریقہ بتاؤ تب بھی لوگ دیکھیں گے ویڈیو کے اندر لوگوں کو کیا آپ دے رہے ہو یہ چیز ہوگی تو لوگ دیکھیں گے اے میں اٹھا کے میری دادی بیمار ہوگئی میرا چاچو روٹی نہیں کھا رہا یہ ویلوگ ہے کوئی یار پھر آپ لوگ کہتے ہو یار گروہ نہیں کرتے مہربانی گروہ ایک بندہ لاہور میں رہ کر صرف لاہور کو ایکسپلور کرتے ہوئے جوانا لاکھ اور ربے کمار ہے آپ بھی تو ملتان میں رہتے ہو نا ملتان کی اچھی بری جگہیں دکھاؤ لوگوں کو ملتان لوگ نہیں آتے گھومنے کے لئے کچھ نہیں ہے آپ کے چینل پر کام سکھیں اور جب بھی ویڈیو بنے پہلے اس کا ٹاپک سوچیں گے ہماری ویڈیو کوئی کیوں دیکھے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا وقت زیادہ زیادہ کتنا ہونا چاہیے اگر ایک دن کا گیپ آپ دیتے ہیں تو ایک دن کا گیپ سے ویڈیو اپلوڈ کریں رائٹ ٹائم پاکستان میں کون سا ہو سکتا ہے تین بجے سے شام سات بجے تک بیسٹ تائم ہے میرے کہنے کا مکسی چاہیے اگر اچھی ویڈیو آپ روز بنا سکتے ہو تو روزانہ کی اچھی ویڈیو بناو آپ یوٹیوب کے محبوب تنین بندے بن جاؤ گے یہ نہیں ہے کہ روزانہ پھر آپ دس بیکار ویڈیو ڈالی جائے یوٹیوب ہمیں کوئی چہیت بنائے گا در ملے پھر آپ کے محبوب تنین بندے بنائے گا میں جلالب آمان پورتو آیا میرا یوٹیوب چننل چاچو ماسٹر کیا لگی اتنا بڑا ماسٹر نال گی دی ہو دے کیا لگا ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں اے ساکتے ہیں کوئی وی چینل چلے ہی ہو دے بناوے ان کو سن جان گی تھے ہنی ہر شاہ کے قطی گے تھے ایسا کنا کوئی پیسے کمان دا بھی آئی مونیٹائز تھے لیکن حالی ارنے کھانے تھے کیا پیسے گئے نہیں بڑے نہیں حالی ابھی جو ہے نا وہ ساو ڈالر کو کمپلیٹ نہیں ہوا چو کے چینل مونیٹائز کتی نہیں ابھی تو دو ہوئے ہیں تبھی آج ملک کو لٹن جانے ہیں کیا گرہ کیا نا فاہ اتنا جیتی ہے اگران شوڑی نا ایک نہیں پیا تھے میں نے دو سال دیا ہے نا اس کے بعد اب تو خامیاب کرے خانی ویڈیو بنا رہے ہو شارٹ تو نہیں ہے اس میں ایک دو ہیں شروع میں ڈالی تھی میری نظر میں تو بہت اچھا جا رہا ہے دیکھو جب اس شیپ میں آپ ویڈیو بناتے ہو آپ کو اچھے ویوز آتے ہیں اس شیپ میں جب آپ دوسری شیپ میں آتے ہو تو ویوز آپ کے رک جاتے ہیں جس حساب سے آپ کو ویوز اچھے ملتے ہیں جس ٹائپ کی تھم نیل پہ جس ٹائپ کی ویڈیوز پہ اسی ٹائپ کی ویڈیو بناتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا کام بہت اچھا جا رہا ہے میری نظر میں تو بہت اچھا جا رہا ہے کارٹون سے انہوں نے سبسکرائبر لیے پھر ویلوگنگ شروع کر دی غور سے سنو کارٹون سے سبسکرائبر آئے ہیں پھر انہوں نے ویلوگنگ شروع کر دی ہے یار جس وجہ سے لوگ آپ کو سبسکرائب کریں گے وجہ ختم تو سبسکرائبر ڈیڈ چار ہزار پانچ ہزار صرف دیکھنے کے لیے ہیں باقی یہ کام کے نہیں ہیں یہ فارغ ہے چینل نیا بنے آپ ساڑھے سریک کی بیلوگ دیتے ساڑھے آپ نے ویوز دیتے ساڑھے بارہنسو سبسکرائب تھی گئے ماشاء اللہ غاش ٹائم تھوڑا بہتا کھڑتا بے اچھا ایسا تھوڑا فنکشن دے پہ بارے سوڑا 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 ملنے سے کوشم دیدہ کھانے سے اون دے بارے اگر کوئی تھوڑا بہتا بھی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہیشو ہے میٹا یوٹیوب دے کورس پہ تھی ہے ایٹوز ہے چو کی تالی میں توڑی بہتا مائے کوئی زیادہ پڑھے ہویا ایٹا دیگرہ کی دیکھنا ایٹوز ہےڈ فری یوٹیوب کورس والا دے واسی ساکو فری ایج کوئی نہیں سکھیں دا میں دا سکھا ہونڈ دے کوشش ہے تو ساڑھے 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 بڑی محنت نوز میں ہے ویڈیو بڑھے یہ ہی اور تساہ ہی میں چینل چینل سٹارٹ کرنے تو پہلے سوچ رہا ہوں دے سکھنا ہوں دے چینل سٹارٹ پہلے کرنے پہ تسکھ دے پڑھے پر بل میں ہے کچھ کہنی ہوں دا بھیرا یہ ویڈیو ہی سیو کر کے ناپک نہیں دیکھیں پندرہ نیلا ہمیں آٹھ پڑھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یوٹیوبر پڑھے ساڑھے ہیں ٹیک ہے